انسان زندگی میں جب جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے جتنی اکل اللہ نے دی ہوتی ہے اس اکل کا بھی وہ استعمال کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کچھ اچھیو کر سکے زندگی میں کچھ مقاصد کا حصول اسے میسر آئے عزیز بھائیو ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو تو انسان بہترین سیاستدان ہو اچھا ایڈمنیسٹریٹر ہو اس کا ذین بڑی وسط رکھتا ہو بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو سارا کچھ ہو تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملیں ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہ بہترین مددگار ہے وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے اور اگر وہ مدد کرے تمہاری سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمائے اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا کوئی مدد نہیں کر سکتا بدر کی جنگ کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑے اگر اللہ کی مدد نصیب ہو یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں سہم میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پاک باز تھی مسجد میں رہی تھی پر مالک حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا پھر جناب مریم کو اللہ تعالی نے بغیر شہر کے اولاد عطا کر دی یہ بات ہی ایسی تھی کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا کہاں سے لے آئی اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت پاک باپ کی بیٹی تیم ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے کہاں سے لائی ہے اب خود سے صفانیہ بندہ کتنی کو دے کتنی کو وضاحتیں کرے اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں اب حضرت مریم کو کٹے رے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے تو پھر خدا بندو بس جب کرے اللہ جب مددگار ہو تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی اس نے پتوں سے نہیں دلوائی پھر فرشتے نہیں بھیجے حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو وہ جو پنگوڑے میں یا اسی سے پوچھ لو ان سے پوچھو نا وہ کون ہے پوچھ لو ان سے کر لو سوال انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا مددگار تھا رب ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے اور جب مالک اعلان کر دے جب مالک تیری صفائی دینا چاہے جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانیل کتابہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا پھر بچہ بول پڑا اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی امہ نے پکارا تو آئے نہیں تو ماں کے مو سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیاء عورت کا مو نہ دیکھ لے تو وہ عبادت گزار تھے لیکن لوگوں نے ان کی عبادت ریاضت پر ایزگاری کو نہیں دیکھا بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا وہ عورت آیا جایا کرتی تھی اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیے سے بھی آ جاتی ہیں محول میں کچھ جگہ ایشی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خان کا پیاس تانے پہ یہ بخاری میں موجود ہے پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے حالات خراب ہو گئے لوگ کٹیا جلانے لگے محول اور طرح کا بن گیا میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے تیری مشیعت کا تقاضہ آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں وہ جو بکریاں چراتا ہے رب کی مدد کو پکاریں اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضہ اور ہو جائے گا ہم نے ساری زندگی لوگوں کو رازی کرنے میں گزار دی ساری زندگی بڑاپا آ گیا بچوں کو پالتے اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا اببا اگر کوئی ڈھبکا کام کر لیتے تو آج ہمارے دین بھی پھیرنا جاتے ساری زندگی گزار دی بہن بھانیوں کو رازی کرنے میں ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں ان کو نینانویں دفعہ دیا ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو انہیں تو کبھی دیا ہی نہیں تو تھا ہی نہیں ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو رازی کرنے میں گزار دی اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا لیکن جب بڑاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے نہ دیکھو دنیا کی طرف دنیا رولا دیتی ہے نہ رازی کرو بندوں کو بندے تھکا دیتے ہیں نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں وہ تو کریم ہی بڑا ہے دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے اللہ کی مدد کا حصول اپنے آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درست دے گی آپ کو اہد کا میدان بھی یہی سبق دے گا فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا میرے دوستو جب رب مدد فرمائے جب اللہ مددگار بنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گھر جاتے ہیں کہ غریب ہیں بچیاں ہیں کاروبار نے او میرے سنگیوں اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ اس سے طلب کرو ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایا بھی طرح پیچھے ہٹ گیا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے رب و رسول کے آستان اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی ہے ہم نہ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اینے اللہ ہی کی مدد ہے لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا نوابوں کی طرف توجہ کرنا دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ میں ارز کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا یہاں سے بھی مل سکتا ہے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا بخاری شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کے لیے کسی جہاد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نو امیر لشکر تھے فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک خجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب خجور بھی نہیں مل رہی فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین ان کو تین سو بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے یہ بخاری میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا ٹھہراؤ تھا جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے گمان بھی نہیں ہوتا فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی بخاری میں لفظ ہیں حضرت جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تین سو آدمی اٹھارہ دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی مچھلیاں نہیں مچھلی کہتے ہیں اٹھارہ دن تین سو بندہ کھاتا رہا مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا دو اس کے کانٹے جوڑے فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطورے تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تاندرستی شفاہ ہوتی فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا ہم نے ارز کی حضور یہ محمہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو معبوب نے فرمایا تمہارے پاس غزا نہیں تھی رب نے تمہارے لئے بندوبست کیا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے مکان بنانے لگے ہیں اب وہ صاحب لگا رہے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا جو روز کہتا تھا تھا کوئی حکم ہویا تھا دس ہی سب سے پہلے اس کو کامیہ پیسے چاہیے دین اکندہ ہو 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 کالی منڈا ٹو رہے آئے کہ دے تو پرسوں داستہ تلاب جانے سن میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کا ہی کوئی نظام ہے وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا اللہ تعالی بڑے اسباب پیدا کرتا وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے اصحاب سے چلتے ہیں اتنے رشتہ داروں سے کون آپ کے ساتھ چلے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھتے پڑو اپنے رب کی بارگاہ میں رسول کائنات کی حیثیت ہوتی ہے کسی اللہ کہتا ہے وہاں سے دھوں گا تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھو نوابوں کی دے بے دیکھنی چاہیے جو اللہ دے وہ خبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا چھوڑو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے فسل جاؤ اس پر ایک اور بات ارز کر دوں سعی بخاری سے مسلم سے ایک اور بات اللہ سے چاہیں اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالی کی مدد آنے لگی ہے کبھی آپ صرف کہہ دے نا میرا رب میرے ساتھ ہے اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کے جانب ہے اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو گنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں کہاں بھی ہیں آپ کمزور ہیں طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے پر خدای طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی صاحب زرکانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی ایک لونڈی ہیں غریب ہیں ماردہ کی کام محمد ناس جانا یا رونا غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ ایک مشرق کی کنیزہ تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ ڈنڈوں سے مارتا دروں سے مارتا تکلیف دیتا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی انہا کو اتنا مارا اتنا مارا اب آپ ایک اور پہلو پر بھی گوھر کریں مار بھی پڑھ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے اللہ کی مدد ادھر ہی ہے رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا ان اللہ ہمار سابرین تو صبر کرے گا تو پھر رب کی میت ملے گی ذرا ٹھہرنا تو تھوڑا ڈٹنا ان اللہ کالو ربن اللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ تو کہے اللہ میرا رب ہے پھر تو پہلے ڈٹ پہلے تو نے ڈٹنا ہے سم مستقامو جو ڈٹ گیا تتنزلو علیہم الملائکہ ڈٹنے والے کے لئے مدد آتی پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے حوصلہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد مدد آتی مار پڑ رہی ہے مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے یہ کنیزہ ہیں اتنا مارا اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے ماذا اللہ لا تو منات ہمارے بتوں نے تجھے اندہ کر دیا اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی ماذا اللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ باتیں نہیں کیا جملے ہیں خاتون کے کیا لفظ ہیں ابو جہل نے تنزیہ کہا ماذا اللہ کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندہ کر دیا تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے رات کو گئی ہے دوکھا بھی تازہ ہے لیکن اللہ پہ جو توقل ہے اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا طاقتور ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ تاری ہو گیا فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں یہ میری رب کی حکمت کا تقاضہ ہے جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا اگر ہو ذوک یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی حضرت و زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے ابو جال اور سارے کفار در کے سن کے چلے گئے آپ اتمنان سے آ کے بستر پہ سوئی جب صویرے اٹھیں تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے بازوروں میں گھومتی ہے کہتے ہیں بلاؤ کدھن ہے تمہارے نات و منات دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی آ کر میں نے ساتھ ادھر آ ستم گر ہونہ رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں بیمار لوگو یاد رکھو کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے تو بڑا کمزور ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا کمزور ہو جانا پریشان ہو جانا تکلیف میں آ جانا پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں رسول کائنار سے رشتہ مضبوط کریں اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں توقل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے اور اگر انسان میں توقل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈار رہا ہے وہ نیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ پیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ فلانے سے بھی ڈار رہا ہے وہ میرے خلاف فلانا رشتے دار سادش کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ ارز کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی رزق میں مدد بھی اللہ کی فصلیں خوشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں ترمیزی کی ایک حدیث ہے میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں مزہ دیتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا مالداروں کے نہ کہنا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرنا جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اللہ تمہیں غنی کر دے گا رات کو بیٹھو نہ اس کی بارگاہ اسے دکھڑے سناو چھوٹی چھوٹی باتیں حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو جب بندہ شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے مالک مجھے یہ چاہیے مالک میں یہاں کمزور ہوں اللہ میں یہاں پریشان ہوں آپ یہ کر کے تو دیکھیں لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں اس کے غزور جڑ کے تو دیکھیں آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے سکون کتنا ہے سکون کتنا ہے